کوئٹا پیکج کے حوالے سے جو کوئٹا پیکج ہے عوام میں ایک بڑا اس کے حوالے سے جو ہے ایک وہ پایا جاتا ہے کہ یہ کیوں مکمل نہیں ہو رہا سریاب روڈ ہے سبزل روڈ ہے اس میں مزید دوسرے روڈ ہیں تو وزیراعلا صاحب نے اس حوالے سے کوئٹا پیکج کے جو پیڈی ہیں ان سے اور جو متعلقہ حکام ہیں ان سے بھی انہوں نے میٹنگ کی ہے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ ہم اکتیس مئی تک سریاب روڈ کو اور سبزل روڈ کو اور ان تمام منصوبوں کو ہم مکمل کر دیں گے اس کے علاوہ وزیراعلا بلوچستان انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں بلوچستان کی عوام کو بہت بڑی خوشخبریاں دینے جا رہے ہیں وہ بلوچستان میں بلکہ کوئٹا شہر میں اور پورے بلوچستان میں بالخصوص ایک سڑکوں کا جال بچھانے جا رہے ہیں اور اس جال کے تحت انشاءاللہ کوئٹا میں کچھ نئے جو ہمارے روڈ ہیں ان کا انشاءاللہ افتتا کیا جائے گا وزیراعلا بلوچستان نے سختی سے ادایت کی ہے کہ سریاب روڈ کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے اچھا ایک شیر پڑھوں گا اس کے علاوہ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا ہم اپنی سانسے تیرے نام کرتے ہیں اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں جیسا کہ گزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جرنل آسم منیر صاحب کے خلاف ایک سیاسی جماعت کی طرف سے پری پلین ایک لانچ پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں بلوچستان کے لوگ بلوچستان کی عوام اپنے سپہ سالار چیف آف آرمی سٹاف کے شانہ بشانہ ہیں ان کے ساتھ ہیں اور میں بتاتا چلوں کہ ایک جماعت جو ملک میں انتشار پھیلا رہی ہے ملک میں افراتفری پھیلا رہی ہے ملک کے ہمارے بچوں کا دماغ خراب کر رہی ہے ان کی ان تمام حرکتوں کی شدید مضمت کرتے ہیں یہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اس میں آئین ہے اس میں قانون ہے اگر آپ کو اپنے کوئی تحفظات ہیں تو آپ جائیں عدالتوں سے رجوع کریں کیسز کا سامنا کریں عدالتوں میں جائیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہماری فوج کے سربراہ پر اداروں پر الزام لگائیں اور بے بنیاد الزام لگائیں آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس عمل کی میں شدید مضمت کرتا ہوں اب مزید آپ سے کارڈینیٹر وزیرالہ بلوستان میڈم شانیہ بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی بابر نے آپ لوگوں کو جو صورتحال تھی ان سب سے آپ لوگوں کو آگاہ کر دیا ہے اینڈ میں میں صرف اتنا کنکلوٹ کرتی چلوں کہ جو پی ٹی آئی کی وجہ سے پورے ملک میں جو ایک گیمہ گیمی کا جو صورتحال سب میں نظر آ رہی ہے تو میری سب سے ریکویسٹ ہے سارے ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدارہ اس پروپاگنڈے کا حصہ نہ بنے اور کوشش کریں اپنے بچوں کو اپنے عزیزوں کو اس پروپاگنڈے سے دور رکھیں میں نے پہلے بھی بیان دیا آج پھر بول رہی ہوں کہ اگر عمران خان کو پاکستان سے اتنی ہی محبت تھی تو وہ اس نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں بلایا اس پورے پروپاگنڈے میں شامل ہونے کے لئے اس نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں بلایا ہمارے بچوں کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے ہماری یوت کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے ہماری یوت کا فیوچر عمران خان خراب کر رہا ہے خدارہ میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے اور سپیشلی پی ٹی آئی سے تو دور ہی رکھے ہر جلسے میں ہمارے بچے نظر آتے ہیں ہر کوئی فساد ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے روڈ بلوک ہوتا ہے تو ہمارے جو ہے وہ سٹوڈنٹ وہاں نظر آتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہے غلط کر رہا ہے انڈیا کے ایک چینل پہ ایک آفیسر نے یہ بیان دیا ہے کہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ عمران خان کر رہے ہیں